الحمدللہ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْآرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُوا الْرَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ النَّفْسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُسِيبُهُمْ زَمْعٌ وَلَا نَسَبٌ وَلَا مَخْمَسَتٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِئًا يَغِيزُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ صدق اللہ المولانا العظیم محترم مولانا عبدالعليم ندوی صاحب جماعت اسلامی ہند کرناٹک کے امیرِ حلقہ جناب ڈاکٹر محمد سعید بلگامی صاحب زمدارانِ جماعت بھٹکل کے موززین نوجوانوں ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنا کر بڑا احسان کیا ایمان کی دولت سے نوازا خوران کی روشنی سے ہماری زندگی کو منور کیا اور پھر وہ انبیائی راستہ دکھایا وہ صحابہ کا راستہ دکھایا وہ صلف کا راستہ دکھایا جن کی ہر صبح اور شام ایک کشمکش تھی ایک انخلاب تھا ایک چینج تھا ایک تبدیلی تھی مجھے بہت کم سمجھ میں آیا کہ مکہ کے مسجد الحرام میں اگر ہم ایک رکعت نماز پڑھیں تو گویا ایک لاکھ رکعت کا ثواب ملتا ہے اور مدینہ منورہ میں مسجد نبیوی میں نماز پڑھیں ایک رکعت تو پجاس ہزار رکعت کا ثواب ملتا ہے مگر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی بہت مشکل سے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار تھے حجت الویدہ کے موقع پر انہوں نے اپنی زندگی یوں نہیں گزاری کہ مکہ میں حرم میں جا کر ساری زندگی کاٹ دی نہیں کٹا ایسا کہ مدینہ میں رہ کر پوری زندگی کاٹ دی ایسی زندگی نہیں گزاری حالانکہ یہ ایک رکعت پڑھنے سے ایک لاکھ سواب ملتا تھا یہ کیوں وہ اس لیے کہ ان کے پاس ایک سیلف آئیڈنٹیٹی تھی ایک مقصد تھا ایک جینے کا کہ میں کون ہوں آپ اپنے آپ سے یہ سوال کر لیجئے میں کون ہوں یہی کہیں گے نام سے آئیڈنٹیفائی کریں گے یہی کہیں گے کہ یہ میرا فیملی نام ہے بھٹکل میں تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ کہیں گے کہ یہ میرا دھندہ ہے اور یہ میرا ایڈوکیشن ہے اور یہ میری گاڑی ہے اور یہ میرا بڑا بنگلہ ہے وہ میرا ہے یہی میری آئیڈنٹیٹی ہے دنیا کے اندر وہ لوگ جیتے تھے تو ایک خاص آئیڈنٹیٹی کے لیے جیتے تھے چھوڑ دیجئے ہماری خود کی آئیڈنٹیٹی ہے آپ کہہ لیجئے کوئی ہندو سے پوچھ لیجئے کہ یہ شخص کون ہے یہ مسلمان کون ہیں یہ ہندوستان میں کر کیا رہے ہیں کیا بولیں گے اچھے بزنسمن ہیں سب خوب پیسے رکھیں سب اچھے بڑے بڑے گھرہ رکھیں سب یہ ہے ہماری آئیڈنٹیٹی جبکہ وہ جو لوگ تھے انہوں نے ایک پکار پر لبے ایک کہا اللہ اور اس کے رسول نے اس کو پکارا چلو جنگِ بدر کی طرف چلو ہجرت کی طرف چلو جہد کی طرف چلو تبوک کی طرف چلو ہنین کی طرف انہوں نے جواب دیا مگر کچھ لوگ تھے کچھ لوگ تھے جو بہت نیک لوگ ہیں نیک مسلمانہ اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرامی کمن آمن باللہ والیوم الاخر کمن آمن باللہ کمن آمن باللہ و جاہد فی کمن آمن باللہ والیوم الاخر و جاہد فی سبیل اللہ کیا آپ سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ دو مسجد بنا دیئے جو پانی کے دو کوئیں کھدا دیا آپ نے کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیا کوویڈ میں اور یوں جنت میں چلے گئے کیا یہ لوگ اس طرح ہو سکتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی جانوں کو دے دیئے جو یو اے پی اے کے سامنے جا کر اریسٹ ہو گئے اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاقی ہوئی تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اتخشونہم اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ لڑو ان لوگوں سے جو آج اللہ کے بتائے ہوئے حرام کو حرام نہیں سمجھتے اللہ نے زنا کو حرام کیا لوگوں نے زنا کو عام کیا آج سپریم کورٹ بھی یہی کہتا ہے شادی کی کوئی ضرورت نہیں لڑکا لڑکی راضی تو چل جائے گا آج خاتل اللہ خاتل اللہ لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ جو چیز اللہ نے حرام کیا سود کو حرام کیا نا لوگ بینک پر بینک کھولے جا رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوتا نا آپ کے اللہ کے بارے میں کیا ہے نماز پڑھنے کو رہیں گے ہمیں کھولو شراب کے دکانہ ہم نہ کیا کھولو سود کے دکانہ ہم نہ کیا گویا ان کے باپ کی زمین ہے جو کچھ کر لیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اعلان جنگ کیا ہے ان لوگوں سے مگر پیچھے بڑھ کر دیکھتا ہے سارے لوگ بزنس میں لگے ہیں گھر بنانے میں لگے ہیں نمازوں میں لگے ہیں کوئی آ کر لڑنے والا نہیں ہے کوئی آ کر اللہ اور اس کے رسول اور اچھے لوگوں کا ساتھ دینے والا نہیں ہے سوچئے اس پر زمین کے حالات کیا ہیں قرآن مجید میں ایک بہترین آیت ہے سورے نسانے مالکم کیا ہو گیا تمہیں یہتہ کھانا پائے بوٹی بھیجا پسند آ گیا کیا تم نہ کیا ہو گیا یہتہ گھران کے اچھے کمرے اور ایسی پسند آ گیا کیا کیا ہو گیا کہ تمہیں گاڑیاں اور بیویاں اور بچے پسند آ گیا کیا کیا ہو گیا گورنمنٹ کا جاب پسند آ گیا کیا تم نہیں تھا دبائے اور وہ اچھی چیزیں لگنے لگیں کیا مالکم what happened to you لا تخاتلون فی سبیل اللہ آپ اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں اور وَالْمُسْتَدَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ اللَّذِينَ يَخُولُونَ رَبَّنَا اخرجنا من حاذِهِ الخریتِ ظَالِمِ اَحْلُهَا اے اللہ یہ ہندوستان کی مصیبت سے ہمیں آزاد کر کچھ بچے چلا رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں ہر سیکنڈ میں کتا کتا ہر ہر سیکنڈ میں کم سے کم پانچ پانچ بچوں کو پیٹ کے بچوں کو ختل کر رہے جی ڈاکٹر ختل کر رہے رو رہے بچے اللہ مجھے کوئی بچا لے میری آواز کو سن لے وَالْوَاٹس ایپ کے ڈبالے کو رہیں گے بیٹلے کو کھلے کر رہا وَالْوَاٹس ایپ بچے چلا رہے ہیں مگر ہمیں کوئی آواز نہیں دیتا وَجَلْ وَجَلْهُ لَنَا مِلَّدُنْكَ وَلِيَوْا وَجَلْهُ لَنَا مِلَّدُنْكَ نَسِرَة اے اللہ اس بھٹکل شہر میں ہماری آواز کوئی سننے والا نہیں ہے سب سو رہے ہیں وَالْوَاٹس ایپ دیکھ رہے ہیں پیسے کمہ رہے ہیں دنیا کی سیر کر رہے ہیں اچھے اچھے اسرہ اسرہ رحمت کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں مگر وہ بھکمری یہ ہندوستان وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ بھوکے پورے دنیا میں رہتے ہیں ہندوستان میں ہم نبی کے ناتیں گاہ کر وَا وَا کہتے ہیں مگر بھوکوں کی کوئی محسوس نہیں کرتے بھوکمری کچھ نہیں ہمارے لئے کیا جگر مراد آبادی کیا لکھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ پیاران کرو مگر وہ بچے جو چلا رہے ہیں وہ عورتیں جن کی عصمت لوٹی جا رہی ہے وہ خواتین مظلوم وہ بوڑھے وہ بچے وہ وہاں چنٹرسٹ ہے وہ پورا ہوا بندر رہتا وہاں ناچتے رہتا وہ ہی سنیں گے ہم وہی دیکھو وہاں دیکھو کیا ہو رہا گر گیا گیا تھا یہ پوری دیش میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے کتے ہمارے نوجوان بھائی اور بہن جیلوں میں سڑ رہے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح نام لیا جاتا ہے اس طرح پیپرو میں ڈالا جاتا ہے ہاں سوچئے سورہ توبہ پڑھ کر اٹھا کر دیکھئے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تُخاتلونَ خَوْمًا نَكَزُوا عَيْمَانَهُمْ اللہ تُخَاتلونَ خَوْمًا نَكَزُوا عَيْمَانَهُمْ وَحَمُّ بِي اخْرَاجِ الرَّسُولِ کیا ہو گیا تمہیں کہ ایسی خوم ہیں جو اپنے وعدے کی خلاف کرتی ہے چاہے وہ آرٹیکل تری سیونٹی ہو چاہے وہ مسلمانوں کے مینورٹی رائٹس ہو چاہے وہ نماز کا رائٹ ہو چاہے وہ گوشت کھانے کا رائٹ ہو یوں سلوپ کر لیتی ہے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم نہیں آئیں گی بی جے پی تمہیں کیا جی کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کیا کریں گے صاحب بیٹھے ہی انتظار کرتے ہوئے دوستو یہ کوئی معاملی چیز نہیں ہے پہلے بھی ایسے لوگ تھے وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اَنْ عَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَا رَسُولِهِ اسْتَعْزَنَكَ اُولِ التَّولِ مِنْهُمْ وَخُلُوا زَرْنَانَكُمْ مَا الْخَائِدِينَ جب بھی ایسی آیت آتی جس میں لوگوں سے کہا جاتا لاؤ ایک ایک لاکھ روپائے لاؤ ایک ایک لاکھ روپائے وہاں جاکو لڑنا ہے الیکشن نہیں حضرت ہمارے گھر میں ہمارے بچی کی شادی ہے اب ایک ذرا گھر بنانا چاہ رہوں اسے ایک ڈونیشن کی سیٹ دینا چاہتا انشاءاللہ نیکس ٹیم آجاؤ میں دے دلتا آئیے نکلو باہر گھروں سے اللہ کے واسطے کچھ کام کرنا ہے کہتے ایسا کریں گے حضرت میں ذرا عمرے کو جاکو آجاؤتوں میں ایک نیت کر لیا تھا میں ایک دو کروڑ بار سبحان اللہ بولنا کرکو پورا نیت کر لیو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے انہیں کیا باتیں ہیں کیا باتیں ہیں وَزَرْنَانَكُمْ عَلْخَائِدِينَ ہم کو چھوڑ دو ہم ذرا بہت اچھے پیارے پیارے لوگ ہیں ہماری داڑی دیکھو ہماری ٹوپی دیکھو ہماری لنگی دیکھو ہم تو بہت متخی ہیں خُلْ انکان آباؤکم وَعَبْنَاؤکم وَإِخْوَانُكُمْ وَعَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالُنِ اِخْتَرَفْتُمُوْحَا وَتِجَارَتُنْ تَخْشَوْنَكَ سَادَا وَمَسَاكِنُوْ تَرْدَوْنَا اَحَبَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ کہہ دو ان کو یہ سب نخرے چھوڑو یہ سب سٹائلان چھوڑو اگر تمہیں اپنے بیوی بچے امہ باوہ گھر بزنس چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبائک کہنے کے لئے تیار نہیں ہے تو انتظار کرو کیا ہوگا کیا ہوگا زُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّتُ وَالْمَسْقَنَتُ وَبَاعُ بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ یہی ہوگا کہ زلت اور مسکنت ہم پر چھائے گی مسکینی بیکاری ہم بنیں گے سار ہمارے انجومن کالیج کو ذرا ایک لائسنس دے دالو صاحب بگایا بیک مانگا ایک دو لائسنس کرا کو دے دالو صاحب ہم نہ ایک مسجد بننے کو پرمیشن دے دالو صاحب کیا ہے زلت مسکنت اللہ کا غضب اور کیا ہوگا جب ہم اللہ کے رولز کو توڑتے چلے جائیں چھوڑتے چلے جائیں اور یہ ہماری جو ایڈنٹیٹی ہے کہ ہم کون ہیں کون تم خیر امتی نخرجت لی ناس کہا تم وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اچھایاں پھیلاتے ہو خیر کی دعوت دیتے ہو کہ تمہاری پرسنیلیٹی یہ ہو کہ تم معروف کا حکم اور منکرات سے روکتے ہو تم کو دیکھ کر شرم اور ڈر آتی ہے کہ صابر مندے ایڈیلہ مانا کاغل آ رہی ہے اور تم وہ لے اور ہم کے بھائی آگتے اور مندے مانا دیکھے کیا تبھی ہے ہم ناچ مارنے آتی ہیں سوال یہ ہے کہ ہماری ایڈنٹیٹی کو ہمارے پوزیشن کو ہمارے مقصد کو ہم سمجھ جائے ہمارا مقصد یہاں جینا نہیں ہے اللہ ہمنا زندگی دیا ہے اور وہی واپس لے گا ہمارا یہاں پیسے کمانا نہیں ہے اللہ تعالی رزاق ہے وہ ہمارا پورا کرے گا مگر حق کی آواز کو بلند کرنا چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے قرآن ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے سورہ علی مران میں یہ آیت ملتی ہے کہ وما محمد اللہ رسول قد خلط من خبله الرسول افای ماتا و قتلا خلبتوم وما ینقلب لآقبه فلن یدر اللہ الشیع و سیجز اللہ الشاکرین وما کان لنفس ان تموتا الا بی اذن اللہ کتابا موجلا وما یرد ثوابت دنیا نؤتیہی منها وما یرد ثوابت آخرتی نؤتیہی منها وسنجز شاکرین وقعیم من نبی قاتل ماہو ہمارے سے پہلے جو مسلمان تھے نا ایسے نہیں تھے ایسے نہیں تھے گھرہ میں بیٹھ لے کو پیٹا اندل لے کو ایسے نہیں تھے وقعیم من نبی قاتل ماہو ربی یون کسیر ہمارے سے پہلے جو نیک مسلمان گزرے ہیں دنیا کے اندر وہ انبیاء کا ساتھ دیتے اور لڑتے دنیا کے اندر نیک لوگاں کب تبھی لڑتے ہیں کیسا نیکی لڑنے کو کہتے ہیں کیا کیا آگیا تھا لڑنے کے لیے جیسے ہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اٹھا ادھر سے دشمنی شروع ہو گئی there is a کشمکش fight ہے دنیا کے اندر حق اور باطل کے درمیان اور اس حق اور باطل کے درمیان تم کون سا رول عدا کروگے کدھر رہوگے حق کی طرف باطل کی طرف آپ دیکھیں کرکٹ کھیلتے ہیں کرکٹ گیارہ آدمیہ فیلڈ پر ہوتیں کون کی بیٹنگ کرتے ہیں دو ٹیم گیارہ گیارہ بائیس آدمیہ کا کھیل دیکھتے ہیں کتے ہیں آدمیہ spectator کتے رہتے بھی spectator کتے رہتے ہیں آج کل ملیمز میں رہتے ہیں spectators واتس ایپ میں بھی رہتے ہیں فون پہ بھی رہتے ہیں ٹی وی پر بھی رہتے ہیں وہاں سٹیڈیم میں بھی رہتے ہیں مگر کھیلتے ہیں سو کہتے ہیں آدمیہ بائیس آدمیہ دنیا ہمیشہ ایسی رہی ہے ہم کس میں رہیں گے یہ حق اور باطل کے کشمکش میں کھیلنے والے رہیں گے یا دیکھ کے انہوں جیتھیں کی انہوں جیتیں گی تھالیا مارلے کو اللہ منجھے ایک چھوڑ دال منجھے ٹینشن میں اس کو دو انما سبیلو علی اللہزین اللہ کا غضب ان لوگوں پر ہے جن لوگوں نے یہ کہا اور وہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کے پیٹ بڑے ہیں جن کے گھر بڑے ہیں اور جن کو آمد نہیں آگئی ہے اور وہ خوش اور خرم ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں تم ذرا چھٹی دے دو ان کو لڑنے دو جماعت اسلامی والے لڑن دے ہیں ہمیں اہنا بزنس کا کر لے کریں گے اپنے آپ کو صادقین کے ساتھ جڑ جاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ساتھی صحابہ ایسے نہیں تھے جب ان سے کہا گیا چلو اللہ کے راستے میں اور خرچہ کریں گے وہ نکلے باہر اور خرچہ کیا ان حالات میں بڑے پریشانی آئیں لوگ مزاکھ اڑائے لوگ مزاکھ اڑائے پریشانی آئیں ابتدائے دعوت تھی بہت مشکل تھا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَذْكُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ لَيْهِ تَبْدِلَا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَا إِلَّهُ محفظ ہو اکیلہ دیکھئے جب مصیبت میں ہوتے ہیں یہ ایمان کی بات جو مولانا نے کہا کہ یا ایک دس منٹ یار اکثر باتیں خران مزید کے ہو رہے ہیں نہیں سننا ہے تو ذرا نیند کر لو ڈسٹرب مت کیجئے سو بات یہ ہو رہی تھی کیا ہو رہی تھی بات کون سے آئیت ہو رہی تھی میں بھی بھل گیا بہرحال سور مزمیل کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے مسلمانوں سے یہ کہا اگر تم کو ڈر ہو رہا نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور اتنا بڑا کام تھا ان کے اوپر اتنا بڑا بوجھ تھا اللہ تعالیٰ ان کو انکریج کر رہا تھا کہہ رہا تھا وَذْكُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ لِلَيْهِ تَبْدِيلَ اللہ کو خوب یاد کرو اگر نہیں ڈرنا ہے نا تو اللہ کو خوب یاد کرو اور مولانا نے جو باتیں کہیں ان صفات کو یاد کرو اور ایسے حالات میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ڈھاریز بانتا ہے اور ہمت دیتا ہے وَعْلَمُونَ جان رکھو تم سب جان رکھو اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ میں مومنین کے ساتھ ہوں میں مُتَّقِين کے ساتھ ہوں پھر ڈرنا کیا جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کیوں ڈرے کیا حصیب مزاق میں اڑا دیتے تھے مومنین ان سے کہا گیا اللَّذِينَ استجابوا لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا اللَّذِينَ استجابوا لِللَّهِ وَلرَّسُولِ مِن بَادِ مَا عَسَابَهُمُ الْخَرْ لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَتَّقُوا عَجْرُ نَظِيمُ اللَّذِينَ خَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّا النَّاسَ خَجَّمَوْ لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ اوہے بی جے پی کے پاس کتے پیسے آئے ہیں سو وہ اس میں وہ بانڈس میں کتے پیسے آئے سو گیارہ ہزار کروڑ روپائے کتے گیارہ ہزار کروڑ پورا بھٹکل کو جمعے تو کتے ہوئیں گے سو کروڑ ہوئیں گے اب سو کروڑ گیارہ ہزار کروڑ سے کئی سا لڑنا وہ سو کروڑ کبھی جمتے تو نہیں ہی سو کروڑ مگر جمعنا بھٹکلیاں کو جمعنا بہت مشکل معلوم ہوتا سو کروڑ جمتے نہیں کئی کا تو مقصد نہیں ہے نا ایک اکلا ایک ایک بولتا اگر وہ مقصد پر فوکس ہوتا اگر حق کو غالب کرنا ہوتا تو سب جم جاتے اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے وہ کون ہے یہ کون سی فیملی وہ کون سی فیملی یہ نہیں دیکھتے تھے حق کی طرف چلنا ہے چلو ہم سب لڑیں گے جائیں گے وہ دشمن کے ساتھ لڑیں گے باطل کے ساتھ لڑیں گے اور اس کو نیچا کر کے رہیں گے چنانچہ کہا وَذْكُرِسْمَ رَبِّكَ اللہ کو خوب یاد کرو جب بھی جنگ کے لئے جاتے تو خوران یہی کہتا ہے وَإِذَا لَقِيْتُمْ فِيَتُنْ فَذْكُرُ اللَّهُ اللہ کو خوب یاد کرو تم جیتو گے پھر کہا پھر کہا کہ رَبُّ الْمَشْرِخِ وَالْمَغْرِبُ وہ کون ہے اللہ وہ مشرق اور مغرب کا بادشاہ ہے کیا بھی انڈیا کا پریم نیسٹر ہے امریکہ کا چاہے چینہ کا وہ نہیں ہے رَبُّ الْمَشْرِخِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّهُ فَتَّقِزُ وَكِيلَ اس کو تمہارا لائر بنا لیونا بھی کون تمہارا لائر اللہ ہمارا لائر اللہ لائر ہے عبد وحمدہ کیا ڈر اللہ ہمارا وکیل وہ ہمارا سپوکس پرسن وہ بولنے والا وہ ہمارا ڈیفینڈ کرنے والا پھر ڈرنے کا کیا ہے وَالْزَرْنِي وَالْمُكَزِّبِينَ أُولِ النَّعْمَتِ وَمَحِلْهُمْ خَلِيلًا اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالُوَ جَهِمَا کہا کیا ڈرتے جی ان سے میں ہوں نا اللہ بول رہا سو میں ہوں نا تمہیں کئی کو ڈرتے ہیں ان کو میں ٹیکل کرتوں میں جو بول رہوں تمہیں کرو میں ہی جو بول رہوں تم کرو ان کو میں ٹیکل کروں گا اَمِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ دیکھئے کل کی ہسٹری لکھنا ہے کل کی ہسٹری سمجھ میں رہا نا what is going to happen tomorrow کسے معلوم ہوا اب انہوں بول رہی دو ہزار چوبی سایاتوں ہمیں جیت کو رہتیں دو ہزار چوبی سایاتوں ہمیں سی اے اے کر 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 رہتیں ہمیں انہار سی کر 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 رہتیں ان کا ایک منصوبہ ہے مگر یہ نہیں بھولیں وَمَكَرُو وَمَكَرَ اللَّهُ اللَّهُ کا ابھی ایک منصوبہ ہے وہ ابھی ہوگا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ انہوں کیا 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 کب تبھی سوچے تھے کوویڈ ہیں گا بھلکو نہیں تو اب تک سیئے ہوتا تھا کی نہیں ہوتا تھا کوویڈ آگا اللہ کیا کیا کب کب کدھر کدھر بھیجنے والا ہے ہمیں نہیں معلوم کیا تم جانتے نہیں معلوم نہیں کیا تم نہ کیسا اللہ اب رہا کے آرمی کو تباہ کر دیا کیا بڑے بڑے ہتھیاں اتا بڑا ہتھی چھوٹے پرندوں میں چھوٹی چونچ میں چھوٹی کنکر میں پورے دیوانے ہوگے ہتھیاں کر لے کیا کیا کرتا ہے کر لے یو اے پی یہ دال لیو یہ دال لیو وہ دال لیو سب کر لیو مزاہ خوڑا لو مگر ہم سب مل کر ایک بن کر حق کو ثابت کریں گے ہو اللہ ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیوزہرہو اللہ دین کلی یہ دین اسلام آیا ہے غالب ہونے کے لیے دوسرے ادیان پر یہ کیا ہوتا ہے پتھر کو بد بنا دیا انہوں نے بندر کو بد بنا دیا انہوں نے شرم نہیں آتی ہمیں تمہارے باوہ کو بندر کر بولے تو چھوڑتی کیا تمہیں تمہارے باوہ کو بندر بولے تو چھوڑتی کیا اللہ کو بندر بولے تو چھوڑ دل رہی نا چھرم نہیں ہمیں کوئی غیرت نہیں ہے سوچے خدا کو بندر بنا دیا خدا کو سام بنا دیا اور ہمیں کیا ہے نہیں بلے پروانی تمہارا ہمارا ہمنا دعوت دین کیا ہوتا ہے لوگوں کے اندر پھیلانا کیا ہوتا ہے ارے بے وقفو وہ اللہ ہے ان اللہ فالق الحب والنواء وہ اللہ ہے جو بینج کو پھوڑ کر بادم دیکھیں کتنا گھٹ رہا داتاں آج کل تاب ہے تو آج ہمارے داتاں کٹر کر کوئی دات توڑ جائیں گا بادم پھٹتا نہیں بادم پھٹتا نہیں مہر وہ بادم میں سے نکلتا ہے سو پودا دیکھیں کتنا باریک رہتا دیکھیں گا بادم میں سے جو نکلتا پودا فرسٹ ہے یہ تا نازک وہ پسے پھوڑ کر نکلتا ہے پھوڑنے والا کون وہ تمہارا اللہ ہے بندر نہیں ہے جاڑ نہیں ہے کب کریں گے دعوت دین نہ ہمیں وہ کانفیڈنس نہ ہماری وہ ذمہ داری وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا نِلْمُنْكَرِ کون کرے گا کب کرے گا یہ ہماری کب سے یہ ذمہ داری بنے گی یہ ہم ضرور سوچیں بہت مصیبتیں آئیں مسلمانوں پر بہت مصیبتیں آئیں مسلمانوں نے کہا اور خوب مزاق بھی اڑاتے تھے مسلمانوں نے کہا دیکھو دیکھئے ہمارا کیا ہوتا ہے کہ تمہیں ٹینشن میں آنے کو ہمارا کیا ہوتا ہے تمہیں ٹینشن میں آنے کو تمہارا تو یہ تیچ ہونے کا کیا ہونے کا تمہارا دنیا میں برے دنگوں کا کیا ہوگا یا تو اللہ عذاب اپنی طرف سے بھیجے گا یا ہماری طرف سے ہمارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دلائے گا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا ہمارے ہاتھاں سے چاہتے ہیں کیا ہمارے ہاتھاں سے ان کو عذاب دینا ظالمان کو انصاف خائم کرنا یہ قرآن آئی یہ انبیاء آئے دنیا میں انصاف خائم کرنے کے لئے اب کئی کو حیثو قرآن ہماری پڑھنے کے واسطے پڑھنے کے واسطے قرآن حیثو انصاف کیا ہے آج کل مسلمان کانسٹیٹوشن لے لے کے گھوم رہے ہیں ہمارا کانسٹیٹوشن ہمارا کانسٹیٹوشن ہمارا کانسٹیٹوشن کیا ہے قرآن اور قرآن مجید دوستو بھائیو بزرگو زندگی کا وقت بہت کم ہے بہت کم ہے اب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑنے والے ہیں ایک بڑی پیاری آیت اللہ نے کہی دیکھو اللہ اور رسول تم سے کچھ امیدیں رکھیں اللہ اور رسول تم سے کچھ امیدیں رکھیں آپ اپنے بچوں سے کچھ امیدیں رکھیں نا میرا بیٹا چورنی بنیں گا کم سے کم میرا بیٹا اچھا پڑیں گا کم سے کم میرا بیٹا خوش اخلاق ہوئیں گا کم سے کم ایک امید ہے کہ نہیں ہے اللہ کو میرے سے امید ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اور جائے گا اور بھوکوں کو کھانا کھلائے گا اپنی پیٹ کے بارے میں نہیں سوچے گا دوسروں کا سوچے گا وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ دوسروں کو ترجیح دے گا اپنا گھر بنانے میں بیزی نہیں رہے گا جنت میں گھر بنانے میں بیزی رہے گا وہ میرا بندہ ہے جا بیٹے جا کر کو آجا لا تخون اللہ اللہ کو دھوکہ نہ کو دیو جی اللہ کے امیدان پر پانی مت پھرو رسول کے نام لے وائے رسول بھی کچھ امید کرتے ہیں کوئی تو ہمارا ڈاکٹر بنے گا ہمارے ہسپتالوں میں کام کرے گا غیروں کو لے لے کو آنا مانی پال سے اڑپی سے یہاں سے وہاں سے بھٹکل کا کوئی ڈاکٹر بنے گا پیسے نہیں نا زیادہ بھندہ کرے تو پیسہ وہ بھی آپ کو یہاں کون سیوا کرے گا امید اللہ تعالیٰ سے وہ دینے والا دوستو یہ ذمہ داری کے احساس کو محسوس کرو دنیا میں بہت لوگ تڑپ رہے ہیں پریشان ہیں ظالموں سے صرف مسلمان نہیں وہ آدھی واسی لوگ وہ دلیت لوگ وہ آفریخہ کے لوگ عرب سے نکلے تھے دی آزانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی آفریخہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں مگر ہم ہیں وہی لوگ فرح المخلفون بمخدہم خلاف رسول اللہ وکریہو ان یجاہدو فی سبیل اللہ وخالو لانت لا تنفرو فی الحر خوش ہے گھرہ میں سو لے کو یہ سی دال لے کو ہا 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 کتا اچھا حلال کی کمائی ہے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں مست سوری فرح المخلفون بمخدہم جاؤ جماعت اسلامی والے جاؤ جاؤ قرآن کو پھیلاؤ کیا کیا کرتے اس کرو تبلی جماعت والے جاؤ ہمیں کہا رہیں گے گھر میں مستس ہوتے رہیں گے وکریہو ان یجاہدو فی سبیل اللہ رننگ ریس لگنا ایکسرسائز کرنا کم کھانا اپنے آپ کو تیار کرنا اس جہاد کے لئے نکو 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 وہ نہیں ہوتا کیا تبھی ذکر کا نسخہ دے دالو کیا تبھی پنچ سورے کا نسخہ دے دالو حضرات ہم نہ یقسرسائز کرنا ہم نہ پیسے نکال کو دینا اللہ کے واسے یہ نہیں ہوتا خالو لا تنفرو فی الحر اور ربوت گرمی ہے آج کل باری شاہی آج کل یہ ہے آج کل وہ ہے ابھی میں لداخ کو گیا تھا کشمیر کو کیا کیا مسئبتوں سے وہ دینا مانے کے اندر کیا کیا کر کے گئے مسلمان اور ہم گرمی سردی بھوک گیس گیس کی بیماری بہت آج کل گیس ہوگا تو کیا بھی کرنے چھوٹا نہیں تو دوستو ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں چلنے والے ہیں اور ہمارے رسول وہ تھے تین سو تیرہ تھے مگر ہزار لوگوں کے سامنے کھڑ گئے یہ ہمت تھی جنگ اہود دیکھ لیجے جنگ بدر دیکھ لیجے جنگ تبوک دیکھ لیجے کیا ہمت کے ساتھ گنوں سے باہر نکلے تھے صبح صبح کو اٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے گھروں کے اوپر ناک کرتے ہوئے آو بھئی آو جائیں گے جائیں گے چلو انہوں لڑنا ہے کام کرنے کا ہے وقت آیا گیا ہے ابھی پرزوں پچھلے ہفتے رام نگرم میں بارش پڑھ کر لیک پھٹ کے سارے گھروں میں دس دس فیٹ پانی آ گیا جا کر دیکھئے جماعت کے کارکن ہچارس والے کیا فس کلاس کام کر رہے ہیں بوٹ ڈال کے وہ کھیچڑ وہ پانی وہ گندگی صاف کرتے ہوئے ہندووں کے گھروں میں مسلمانوں کے گھروں میں رحمت بن کے نازل ہوئے ہیں رام نگرم شہر میں جا کر دیکھئے بھٹکل سے کتے گئے حاسن سے گئے منگلور سے جا کوئی میں دیکھا یہاں سے کتے گئے نہیں گئے ہمارا نام وہ ریجسٹر میں نہیں ہے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ بے شک کچھ چیزوں میں کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ چیزیں حلال ہیں مگر حلال ہر وقت حلال نہیں ہوتا ہے حلال ہر وقت حلال نہیں ہوتا ہے نادان گر گئے سجدے میں جب وقت خیام آیا کھڑنے کے ٹیمپو سجدہ کرنا کیا اچھی بری چیز پھئی سجدہ کرنا اچھی ہے بری مگر سجدہ کے ٹیمپے اگر کھڑ گئے تم یہ کھڑنے کے ٹیمپے سجدہ کر دیا تم نہیں رام نکرم جانے droite ٹیمپو رامنا گرم جانا خوران سکھنے کے ٹیمپو خوران سکھنا نماز پڑھنے کے ٹیمپو نماز پڑھنا پیسہ نکالنے کا ٹیم آیا تو پیسہ نکالنا جڑنے کا ٹیم آیا تو سب جڑ جانا ہمارے لئے کوئی ڈرنے کی بات نہیں یا تو تم مروگے یا ہمارے ہاتھ سے مارو جاؤگے عذاب تمہیں آئے گا اور ہمارے لئے خوشیاں ہی خوشیاں کیا پرابلم ہے وَلَيْنْ خُتِلْتُمْ اَوْمُتْتُمْ لَيْلَ اللَّهِ تُرْجَوُنْ چاہے مرو یا مارے جاؤ ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو بچھا دیئے آپ بھی آو گے آئیں گے کیا بھئی بھٹکل کے لوگوں اگر یہ چیز لیے نا لِمَا يُحْعِيكُمْ ہمارے اندر ایک حیات آگی جائی ایک زندگی آ جائے گی ایک حلچل آ جائے گی اور ایک تڑپ آ جائے گی اٹھ کھڑا ہو جائے گا بس یہی میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ حمتیں دیں موت کے لئے ہم تیار ہو جائیں انفاق کے لئے ہم تیار ہو جائیں دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے جہاد اور شہادت کی محبت ہمارے دل میں آ جائے اللہم صلی علی محمد وعالی سیدنا محمد مبارک و سلم وآخر داوارا الحمدللہ رب العالمین